موسیقی 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 بانی پی ٹی آئی نے لیا یہ بیان ریکارڈ کروانے میں تو بیان ریکارڈ ہونے کے کوئی پانچ منٹ پہلے مکمل ہونے سے پانچ منٹ پہلے جد صاحب واپس آئے جیسے ہی وہ واپس آئے تو اس دوران شامعہ مہود قریشی صاحب تیاری میں تھے کہ وہ اب اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اور ان کے پاس کچھ پیپرز تھے ان پیپرز کو وہ دیکھ رہے تھے کہ آتے ہی جہد صاحب نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا کہ یہ بتائی ہے کہ سائفر کائیں اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان میں بتا چکا ہوں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہی غائب ہو گیا اس کے بعد شاہ مہود قریشی صاحب کو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب اپنے پیپرز میں مصروف تھے اور انہوں نے بڑے غصے سے تلخ لہجے سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھئے شاہ صاحب نے دیکھا اور ساتھ ہی جہد صاحب نے کہا میں آپ دونوں کو دس دس سال کی سزا سنا رہا ہوں یہ سزا سنانے کی دیر تھی اور وہاں سے وہ اٹھے ہیں اور روانہ ہو گئے ہیں یہ تھا آج کا عدالتی احوال کہ آج وہاں پر عدالت میں ہوا کیا اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں پر جو ڈیفنس کاؤنسل ہے اس کے جگہ پر جو پروسیکیوشن ہیں وہیں سے ایک وکیل کو لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جرہ کریں گے اور عمران خان صاحب کے جو اپنے وکلہ تھے ان کو وہاں پر موقع نہیں دیا گیا آگے کیا ہوگا اس سے کیا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا پی ٹی آئی کو فائدہ ہے اور الیکشنز بہت قریب ہیں الیکشنز پر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا دوسرے کیسز بھی چل رہے ہیں جیسا کہ توشہ خانہ اس میں بھی لگ رہا ہے کہ کل اس میں بھی شاید سزا سنا دی جائے گی پھر اور بھی نو میہ کا کیس چل رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے تو آج کے بغیر میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے معذرم ایمانوں کے ساتھ ہمیں جوئن کیا سینہ صحیح و تذجیقہ مباشر بخاری صاحب نے مباشر بخاری صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ اپنے میں جوئن کیا ہمیں جوئن کیا سینہ صاحب بھی تذجیقہ مجاہد بیلوی صاحب بیلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فر جوئننگ اس ان در شوٹ ٹنائٹ اور ہمیں جوئن کیا مائر قانون عزر صدیق صاحب نے عزر صدیق صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے عزر صدیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے جو سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد اب آگے کا کیا لائے عمل ہے ہائی کورٹ یقیناً آپ کل جا رہے ہیں آپ کی پارٹی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کے وقلہ جا رہے ہیں لیکن ہائی کورٹ میں بھی آپ کو شکایات رہی ہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب سے آپ کو شکایات رہی ہیں اور بظاہر تو آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی وہاں پر جب جائیں گے تو ریلیف مل جائے گا لیکن کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ زیادہ ریلیف یہی ہوگا کہ زیادہ ریلیف مل جائے گا اچھا بہت شکریہ پہلے جو بات ہے کہ آپ نے یہ پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے کہ جب آپ کا کتل ہو تو پہلے رہے جاتا ہے اور یہ جو فیصلہ جس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ پاکٹن کی تاریخ میں اچھے فیصلہ میں یاد نہیں رکھا جائے گا میں اس کو زیادہ ریلیف مل جائے گا میں اس کو زیادہ ریلیف مل جائے گا کہ زیادہ ریلیف مل جائے گا کیونکہ پہلے رکھا ہوا ہے زلکارہ ریلیف مل جائے گا کیونکہ پہلے رکھا ریلے کی تاریلیف مل جائے گا جب جائے گا اور زیادہ رکھا اور exchanges اور وہ بھی سائپر تھا کہ جس میں بڑی Ranahar کے ساتھ بات کہہی دی بڑی غرافضان کے ساتھ بات کہہی دی کہ بیولی جنرات کیلihen ہوتا پروکہ ہے یہ بڑھی بات ہے اور اس کی حضورت میں بھی سبنیلے 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 باقیات جنراب ربناہان نے بیاد کر دیئے ہوئے اور باقی جو لائنگ افریاد کا علاقہ سبنیلے 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 اور یہ ایسا مانتا ہے کہ میریڈ کے اوپر اپیل کو شاید دنیا جاتے کہ ٹیکنکل گراؤنڈ کے اوپر ہی سزاہ سسپینٹوں نے جائی ہو جائے گی اس میں صرف یہی ہوا پانچ سال کی نائلی رسال کے مانکہ صاحب کی دیئی ہے ایک نائلی پہلے نے تھی کچھتا کھانا کے اندر ایک نائلی آپ اس کے اندر آگئی ہے تو ٹوٹل نائلی جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو وہ آ چکی ہوئی ہیں ہم نے اس کی اپیل کیار ہو چکی ہوئی ہے بلکہ جب میں ہوں نے جو بچہ کی طرح یاد ہے شکندر دردگر رین سلمان سبتہ ساہی میری باپی شکندر دردگر رین نے سارا بتایا کہ ان کی تبیت سیلی دی اور یہ ایک اور تکے جو سب سے پڑا سوال ہے پیدا ہوئی ہے اورنا پوری دنیا کے اندر کہ بھائی یہ الیکسن کا محول تھا الیکسن چال گئے تھے الیکسن کے دوران ایسی کیا جانتی تھی کہ یہ ٹرائل کارے کے ساتھے کنگلوٹ کرنا ضروری تھے جہاں الیکسن رہا ہاں ہے جبوری حکومت کے حوالے سے ٹرائل کیا ضروری تھا اگر اس نے ٹرائل ضروری تھا تو نوازی بہت ساری کے ٹرائل میں ڈیٹیکیوں لکھا لی گئی اگر اس میں ازر صدیق صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ ایکو کر رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ کو ریزولف کریں کیونکہ آپ جو بات کریں بڑی اہم ہے اور اس کو صحیح تک سننا میرے لیے بھی اور پھر ویوز تک بھی پہنچنا بہت ضروری ہے مجھ سے کوئی تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب تک مجاہد بیلوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مجاہد بیلوی صاحب آپ نے اپنے صحافتی کریئر میں بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا یہاں پر نواز شریف صاحب کی بھی سزا کیا حوالہ دیا جاتا ہے ابی ذوالفکار علی بھٹو صاحب کی جو سزا تھی اس کا حوالہ حضر صدیق صاحب دے رہے تھے اور جیسے کہ میں نے پروگرام کی پضائیے میں بھی کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ کسی وزیراعظم کو یا سابق وزیراعظم کو سزا سنائی گئی ہو تو ہم اسے کیا معمول سمجھیں کہ یہ ہوتا ہے اور ہونے کے بعد پھر کبھی کبھار کچھ فیصلے سزائیں ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہیں کچھ ریورس بیک ہو جاتی ہیں تو اتنی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نہیں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں تاریخ میں جاؤں لیکن پیش صاحب کی زبان میں پہلے سے میں سرہ سنا دوں اس کیس کے حوالے سے کہ وہی خاتل وہی شاہد وہی منصف پھیرے اقربہ کس پہ کریں خون کا دعویٰ میں دے تو مصطب یہ ہے کہ جو وکیل تھے جج صاحب تھے وہ تو حکومت کے تھے یعنی جو نیشلی عدلیہ کے تھے جو وکیل سغادت تھے یعنی وہ بھی حکومت کے تھے انٹرسنگ بات یہ ہے اس کیس میں کہ جو وکیل جو وکیل سفائی تھے وہ بھی وکیل سغادت کی طرف تھے اور شاید اس کا طب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ خان صاحب نے یوسوڑی بانی تحریک نے ان کا وہ نہیں پیش کیا اور جو سائفر کیس ہے میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا لیکن الیکشن کے ہنگان اس طرح کا میں تو نہیں کہوں گا بہت پاپولر بلفلان پاپولرٹی دیکھیں تو چوتے نمبر وہ تحضیح کے لبے انہیں سہزاروں میرے دوار کھڑے کرے کی ہیں ایک سو تریپن پارٹیاں اس طرح کا کیس سنانا آپ کچھ بھی کہیں اور ایک اور بات چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں چاہے بین نبی بھٹو ہوں زرزاری ہوں یا نواز شریف ہوں یا یہ ہوں سیاست دانوں پہ جب بھی کوئی کیس چلے گا تو وہ پولٹیکل کیس ہی سمجھ رہے گا چاہے انہوں نے عربوں کی کرپشن کی ہو چاہے انہوں نے خطل کیے ہوں چاہے انہوں نے سادشے کیوں ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں انہیں دو تہائی اکثریت یعنی اسے پارلیمنٹ میں آتے ہیں نہیں ساری دو تہائیت کے نہیں وہ پارلیمنٹ میں عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے آج مشنلیق کہاں ہے میں اگر آپ گزر دیکھئے پیچھے میں تاریخ میں پھر نہیں آؤں گا کہ پٹاس کی دھائی میں سوروردی تو مشنلیق میں تھے انڈیوائیڈ بنگال کے چیف منسٹر ہے بلکہ پرائم سٹر سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ پھر کیا ہوا بنگال میں پھر برزنجو مہنگل مری کے ساتھ گھٹو کے جور میں کیا نہیں ہوا آپ نے دیکھ لیا اسی طرح تحریک انصاف کے قائد نے بھی بہت غلطی کی انہوں نے اگر وہ سمجھتے تھے کہ سیجن مافیا کہہ کے میاں نواز شریف کو عدالتوں سے اگر انکونز کر کے اس جیش سے صدا دلا کے تیاثر سے باہر کیا تو وہ انہوں نے تاریخ نہیں دیکھی اور کس وقتی سے ان کے جو مشیر وزیر یا خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سو کال انفلوڈز کر دی ہے اپنے پولٹیکل مفادات کی خاطر اور پولٹیکل مفادات کی خاطر زیادہ دا اپنے میں اور زیادہ مناسب لفظ ہوں کہ اپنے مفادات کی خاطر کیونکہ وہ ایک اس وقت نہ صرف واحد فورس ہے بلکہ مالی اور دیگر اعتبار سے وہ اس کے مفادات بہت زیادہ ہیں وہ اس طرح سیاستدانوں کو ابھی وہ پودا لگتا نہیں ہے اور ابھی درخلی بنتا کہ وہ ہٹ کو کھاڑ کے ٹھیک دیتی ہے کوئی سیاسی گورنمنٹ اپنی مجد پوری نہیں کرتی ویالاک دس سال بیٹھا رہے ایو خان دس سال بیٹھا رہے مشارق دس سال بیٹھا رہے نے صدر کو کیا بنا دیا تھا میں کیا کہوں اس کو تو سلامی دیتے ہیں حالانکہ اس کی قبر کا ٹرائل ہونا چاہیے ایو خان دس سال تک کیا نہیں کر رہا اس ملک کے ساتھ اس کی قبر کا ٹرائل ہونا چاہیے مشارق کو دعا پر دے دی نا وہ تو بچارہ آئی سو لے کے ڈادی سا کیونکہ وہ اس کا کوئی منیسہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سزائیں چاہے آپ کتنے ہی ثبوت پیش کر دیں اس کو سیاتھی سمجھائے گا سیاتھی سمجھائے گا کیا ہے زرداری کے خلاف ہو نواز شریف کے خلاف ہو بانی تیری کے خلاف ہو اور اسی پسمندر میں دیکھا جا رہا ہے ان کا ووٹر اس کا حامی مزید مضبوط ہوا ہے مضبوط ان کے ساتھ ہوا ہے اور اب تم میں سے پتایا علی ممکات تم نے بھی قبر کیا ہے میں ابھی کراچی نہیں گیا سکر گیا ملتان گیا اسناواز گیا پشار گیا پورے پاکستان میں نے پانچ دن گلی محلہ جگہ پہ دیکھا ہے میں وہ انکر نہیں ہوں یا صاحب ہی جو اس سوڈیو میں بیٹھ کے تفسر تجزیہ اور لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور مجھے کوئی اس طرح کی حمدردی بھی نہیں ہے بانی تیری کے انصاف کے ساتھ کہ آج کدھر چلے گا یہ حضرت صدیق صاحب کہتے ہیں جو دیتاب و بقرار ہوتے تھے پانی تیری کی پشاوری چپنے اٹھانے کے لیے تب سے پہلے وہ بھاگے جس کو انہوں نے گورنر بنایا ان کو چیف ملسٹر بنایا کدھر گیا وہ زہدی میدی کیا نام ہے اس کا چودی موضی ہے وہ سب ٹھیکی بھی غلطیاں ہیں کہ آپ ماننا چاہیے ٹھیک ہے سیمیریشن جو کرتی ہے وہ تو کر رہی ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ بلکل پوری بانی تحریک اور ان کی پارٹی معصوم ہے ہاں یہ ہماری روایت ہے کہ جب مظلوم ہو جائے چیار سے محروم ہو جائے کہ ہم ان سے ساتھ میں تھے جی علی جو بلکل صحیح میں ہم عبشت بغاری صاحب کی طرف جانشیار ہوں لیکن ایک وقفر بہلے لے لیتے ہیں تاکہ اس دوران عزب صدیق صاحب کے جو آڈیو کا ایشو تھا وہ بھی ہم ریزولف کر لیں پھر اس کے بعد واپس آ کے ہم عبشت بغاری صاحب سے ان کی رائے لیں گے آج کے فیصلے کو لے کر ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک عزب بیک جی ڈسکیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آج جو پروگرام کے آغاز میں میں نے تفصیل بتائی سماعت کے دوران تو جب جد صاحب نے سزا سنائی تو اس وقت بانی پی ٹی آئے کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے اوپر شت کی طرف دیکھا اور کہکہ لگایا یعنی کہ ان کو کوئی کسی بھی طرح سے پریشانی نہیں تھی بلکہ اس کے بعد جو توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں جد صاحب کی طبیعت خراب ہوگی جس کی وجہ سے آج سزا نہیں سنائی جا سکی وہ اب کل تک پر ملتوی ہو گیا اور اب سے کچھ روز کچھ دیر پہلے ان کی صحافیوں سے بات ہوئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو مشکل میں کھڑا رہتا ہے وہی اصل وفادار ہوتا ہے شام عمود قریشی جس طرح کھڑا رہا اس کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں چودی پرویز علاقی کو مان گیا ہوں شیخ رشید کا سنا ہے وہ بستر سے باہر نے نکلتا وزیراعظم سے سائفر کس طرح شوری ہوا جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک ایڈی سی پر شک ہے جس نے سائفر چوری کیا ایڈی سی کا جب نام پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایڈی سی سمیت تین لوگوں پر شک ہے نام اس نے لوں گا کیونکہ مجھے صرف شک تھا اور سائفر کیس کی انکوائری ان کا کہنا تھا کہ اگر ہوئی ہوتی تو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ببشر بخاری صاحب آج کی سمات سمات کیا تھی آج سزائی سنائی گئی اور دس سال سزا سنا دی گئی اور جس شخص کو سنائی گئی یعنی بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانے کے بعد ان کی طرف سے کیا پریشانی نہیں بلکہ ان کی طرف سے وہاں پر موجود صحافیوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے کہکہ لگایا اور پھر مزید جو گفتگو ہوئی ہے اس کی بھی تفصیل میں نے ابھی بتا دی ہے کہ جی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو پریشانی کے اثار نہیں ہے ایک ایسا شخص جس کو دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے جی بلکہ اس میں ایک بات تو یہ دوبارہ ٹائم اینڈ اگین ثابت ہوتی ہے کہ جو پلٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو ہی وہ مشکلات میں آتے ہیں تو ان کا پلٹیکل ویشن ان کی کانفیٹنس ان کی باڈی لیگویج مضبوط ہوتی جاتی ہے اگر وہ کسی کونس کی خاطر کھانے ہوں تو یہ وہی امران خان صاحب تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ڈیرہ غازی خان جیل میں وہ چند دن نہیں نکال سکے اور پھر اس کے بعد جس طرح یہ اپنا آریسٹ آوائیڈ کرتے ہیں لیکن آج دیکھئے کتنے مہینے ہو گئے انہیں جیل میں اور وہ جج کے ساتھ مقالمہ جو کہا رہے ہیں ان میں سے ان کا پلٹیکل ویشن بیزدم اب نظر آنا شروع ہو گیا ایک بات بھی یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جس چیز سے گھمراتے تھے جس آریسٹ کے نتیجے میں نو میلیا سے واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں ہی خان صاحب کا آپ دیکھئے کہ سٹیچر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جیل میں جانے کے بعد کہاں پہ گیا تو تمام پولٹیکل لیڈرز کو ایسی صورتحال فیس کرنا پڑتی ہے اسپیشلی پاکستان میں ایک محابرہ آیا علی وہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ تو آج مجھے یہ جب فیصلہ آیا تو مجھے وہ محابرہ تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ایسی سوچ آئی تو میں نے پھر وہ محابرے کو دونہ ساتھ تبدیل کیا کہ جسٹس ہیسٹیلی ڈسپیرنس اس آلسو جسٹس ڈینائیڈ تو جلدی میں کیا گیا جو فیصلے ہوتے اس میں بھی آپ جسٹس کو ڈینائی کرتے ہیں اور اس میں یہ تاریخ بتا دی آپ نے خود بھی اپنے ایٹرو میں اور مجاہد بھائی نے بھی بتائی ہم نے اسی بلکہ شاید اگر میں کہوں اس میں پہ مرانہا صاحب کو اپیلوں کا حق ہے اور ان کے لائر سے میری بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کل وہ جائیں گے اپیل میں علی زفر صاحب نے بھی ٹی وی پہ آکے کہہ دیا وہ اپیل کے لیے کر رہے ہیں تو یعنی جو دوزار اٹھارہ والا کیس تھا اس میں بھی انپریسیڈنٹڈ کچھ مشیر لیے گئے جیسے ایک جو جاج ہے سوپروائزری رول اس کو دیا گیا کہ آپ اس کو دیکھیں پھر ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور اس میں پھر اپیل کا حق بھی نہیں تھا والا بات ہے کہ وقت گزن گئے کہاں دوزار اٹھارہ کہاں دوزار چوبیس وہ ریورس ہو گئے فیصلے ختم ہو گئے ایکوٹل ہو گیا تو یہ فیصلے میں اتنی چھوڑ ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ یہ بھی اچھا میں مارزت کے ساتھ جو پی ٹائی سپورٹرز ہیں ان سے ہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ریلیف آپ کو ملا ہے وہ بھی آپ کو عدالتوں کے ذریعے ہی ملا ہے اس دن جب آپ عدویہ پہ کسی بھی جج پہ عدمیں اظہار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ روش چھوڑی ہے میرا خیال ہے کہ اچھا بلکہ مجھے صاحب کچھ لوگا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک ریلیف ہے کیونکہ یہاں پر بات عمر کہتی ہے اور صدای موت کی میں علیہ دور اگلا پوائن میرا اسی طرف ہے اس سے دو کنسپیریسی تھیریز نکلتی ہے ایک تو یہ مطلب میں آپ سے پروگرام کے شروع میں ازر بھائی سے مضاق کر رہا تھا کہ ابو الحسنات جو ہیں جج وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے ہیں ایلیکشن سے نو دن پہلے انہوں نے فیصلہ دے دیا اور پھر اس فیصلے کی پروسیڈنگز کی جس طرح وہ ہائلائٹ ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی انہیں جلدی تھی تو یقیناً یہ جو سمپتی ووٹ ہے پی ٹی آئی کو اس کو یہ سٹرنٹن کرے گا ایک کنسپیریسی تھیری یہ ہے دوسری کنسپیریسی تھیری یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس دیے دیا گیا کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ بھئی عمران حان صاحب کہ تو آپ پرائیم نیسٹر بننے کے چانسز نہیں ہیں آگئی ایک کیس میں پائیویئر کی ڈسکوالیفیکیشن ہے ان کی ایک اور کیس آگیا آپ تو بلکلی وہ سیمنٹ لگ گیا ہے اس پہ کانکریٹ سے بند ہی کا دی ہے وہ والا راستہ جس سے کوئی چانس ہوتا کہ عمران حان صاحب الیکشن بھی لٹتے یا آپ پرائیم نیسٹر بن سکتے تو اس دیے جو جو ووٹر ہوتا ہے ایک سوئنگ ووٹر ہوتا ہے یا ایک سائلنگ ووٹر ہوتا ہے جو کبھی کبار ووٹ ڈالنے کے لئے نکل جاتا ہے ان ووٹروں کو یہ فیصلہ ڈسکریج کرے گا یہ دوسری کانسپیریسی تھیری جو ہے وہ اس سے نکل رہی ہے اور تیسری کانسپیریسی تھیری یہ تھی وہ جو سوشل میڈیا پہ چاہ رہی ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ان دونوں کو تو چلے سوچا جا سکتا ہے جو پہلی وے تیسری یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں ایک میسیب رییکشن آئے گا اور اس رییکشن کے نتیجے میں یہاں پہ پھر توڑ پڑ ہوگی پھر کوئی خدا ناستہ خدا ناستہ law and order situation ہو جائے گی جس کے نتیجے میں الیکشن کا التوا جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا لیکن میں دانت دیتا ہوں گوھر علی خان کو کہ بلکل بروقت انہوں نے جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام جو کارکن ہیں ان سے التماث ہے کہ جذباتی نہ ہو اور بہترین جو انتقام کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو مہر لگا کے وہ بیلٹ کے اچھا اس میں برشیل صاحب سے یہ بھی بتائیے گے جلدی آپ کی نظر میں جلدی کیا تھی جات صاحب کو جی میرا خیال ہے کہ اب وہ کنسپیریسی تھیوریس پہ جائے تو جلدی دونوں سورتوں میں ہو سکتی ہے کہ چونکہ نو دن الیکشن میں لے رہے گئے یا تو آپ نے سیمپتی موٹ کو موٹیویٹ کرنا ہے یا پھر سیمپتی موٹ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے تو یہی جلدی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ میں حضرت صدیق صاحب جج ہوتے چلیئے وہ انہوں نے خلاف بھی فیصلہ دینا ہوتا ٹھیک ہے اس نے طرز عمل نہیں ٹھیک رہا لائرز کا لائرز نہیں آتا پیش ہو تیرے گواہ تھی دو دو تین تین دفعہ ہے ان پر جلد نہیں کی انہوں نے اس کے باوجود بھی کوئی بھی جو پلٹیکل سنسیبیلٹی والا بندہ کام از کام اس کو اگر اناؤنس بھی کر رہا ہوتا تو یہ آج فروری کے بعد کسی بھی دن کیا جا سکتا تھا ٹھیک عضرت صدیق صاحب جو پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا اس وقت آپ کی آڈیو کا ایشو تھا اب امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے یہ کیا ہائی کورٹ میں جب معاملہ جائے گا تو کیا ریمانڈ بیک ہو جائے گا یہی زیادہ زیادہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا بہت شکریہ ریمانڈ بیک تو نہیں میں اس کیس کو دیکھ رہا میں تو اس کیس کو باعثت بڑی دیکھ رہا ہوں اور نواز یعنی شوائے نواز شریف کا کیس دیکھ لیں نا جس میں آج بھی منی ٹرین نہیں ہے چہدادے کیسے خریدی کوئی ثبوت نہیں نہ ایون فیلڈ کے نہ اپنا ہائیڈ پاک کے ابن آرخان سب کے کیس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی چین بیسک وجہ ہیں ایک تو افیشل سیکرٹ ایک کی کوئی والیشن نہیں ہے کوئی ملکی راز کوئی بتا دینا کیا ملکی راز بیچا ہے وہ نواز شریف آجاتا ہے کامک آدمی آگے بتاتا ہے جی ملکی راز بھی کون سا ملکی راز بیچا ہے ایمنار خانے کام ملکی راز اس نے کمپرومائز کیا اس نے وہ بتایا کہ جو اس ملک کے ساتھ اس کی سالمیت کے ساتھ ہو رہا تھا اور وزیراعظم کے حلق کے مطابق بالکل ٹھیک کیا جہاں تک وہ گم ہونے کی بات ہے ایک تو بات ہے کہ باہر مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ باہر میں نہیں ہو سکتا یہ ترمیم بات میں کی گئی ہے یہ بریادی بقصد یہ ہے کہ وہ جو لنڈن پلان تھا اس میں کہا گیا تھا کہ لیول فلے بھیل ہوگی دمران خان بھی اندر ہوگا پھر اب ترلڑے برابر ہوں گے تو اگر یاد ہو آپ کو تو یہ ساڑا کچھ وہ ہوا ہے یہ تو سوچنا ہمارے مختصر داروں پر ہے کہ یعنی اگر یہ سیاستہ نہیں تنا یعنی مریم سمدر کے اتنی تاکمہ بار ہوگی وہ چونکہ لنڈن بیٹی ہوئی تھی باہر کے لوگوں کا زیادہ تعلق ہے اس سارے مسئلے میں وہ ایجنڈا یا وہ خواب پورے کیے گئے ہیں یعنی اس سے اس ملو کو کچھ نہیں ملے گا اس ملو یعنی یہ تو بلکہ یہ فیصلہ جو اسٹیج پہ آ گیا ہے اس کا فائدہ پاکستل تاریخ کے انصاف کو دکھنا ہو گیا ہے کہ جو گھار بھی بیٹھا ہوا تھا وہ باہر نکلے گا وہ اپنا اظہار کرے گا اور اس میں خاموشری بیٹھے گا اور ہمیں تو اس کا بہت فائدہ ہے لوگوں نے جتنے رابطے کی ہے بہت تیز ہے باہر کوئی باقاعدہ بیرو نے اوورسیز پاکستانی کی بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہی ہے کہ وہ پہلے تو شاید اتنا نہ آتی لیکن اب وہ ذہنی طور پر تیار آئے بیٹھے ہیں جا کر ووٹ ڈالیں گے اور اپنے بوٹ کی طاقت سے جان تک اس کی اپیل ہے اپیل ہماری تقریبت تیار ہو چکی ہوئی ہے اپیل کوشش کریں گے جلد فائل ہوتے ہی فوراں آ جائے اور یہ مین اپیل ہی ہے ریسائیڈ کریں سزا سسپنڈ میں ہم شاید وہ تو کارونی پوزیشن اپنی جگہ ہے تو شاکانہ کی ابھی تک دیکھیں نا سزا انہوں نے سسپنڈ کر دی تھی لیکن کروکشن نہیں کی اور ناہل ہی آج بھی موجود ہے ناہل ہی اپنی جگہ پر آ جانا ہے یہ کلیتا ایشو ہے لیکن اس سے یعنی ایک بات ثابت ہو گئی ہے اور میں تو درتا ہوں اس بات سے کہ رب کی صفات میں دو صفتیں ہیں الوکیلو الادلو یعنی وکیل جس نے یہ زیادتیے کی ہیں وہ جو سرکاری وکیل بن کر اس سارے پروسٹر کو چلایا ہے وہ انصاف کا قتل کرنے میں مترہیں قصور ہوا رہا ہے جج صاحب کو بھی یہاں تو اتصاب جو ہونا ہی ہونا ہے آخرت میں بھی اتصاب ہے الادلو رب کی سکر لیکن عزیز صاحب جج صاحب تو مطمئن تھے جیسے کہ میں نے پروگرام کے اتدائی میں بھی بتایا کہ آئے انہوں نے چائے کا مطالبہ کیا کہ چائے پلائی جائے صحافیوں کو بھی چائے پلائی جائے پھر جب بیان ریکارڈ کروا رہے تھے بانی پی ٹی آئے تو اس بیان کے ریکارڈ کرنے کے درمیان بڑے پروسیجرل فلاؤز ہیں لیکن جج صاحب تو بڑے مطمئن تھے کہ بھائی جو کیا وہ ٹھیک کیا دیکھیں وہ اپنا ایک آدمی ویسے ہی کہہ دے میں مطمئن ہوں شاہ محمود قریشی کا تھا تین سو بیال اس کا سٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ نہیں ہوا کمال کی بات یہ ہے یعنی میں جو بات کر رہا تھا میں پیچھے آپ کے سامنے ظلفکار انڈی بھٹو اور منارخان صاحب کا ٹرائل بیل کو لیک جیسا ہے اس میں بھی سائفر آیا تھا یہاں بھی سائفر آیا تھا اٹومک پلان تھا وہ رول بیک کرنے کی بات کی تھی اور ہم نے وہ دیکھا کہ اس میں بھی وقیل چھین لیا گئے تھے ٹرائل جو ہے جس طرح چلایا گیا تھا یہی عمران خان کے کیس میں ہوا ہے اس میں بھی ایک سو نو میں سزا سنا دی گئی ہے ایک سو نو میں اس میں بھی سزا سنائی گی تھی ظلفکار انڈی بھٹو صاحب کو تو یہاں بھی ایک سزا سنا دی جی گئی ہے تو یہ کوئی اپیانی ہے اگر دیکھا جائے تو ultimely تو عمران خان کا گراہ بڑھا دی ہے جہاں سزا ہوا نہیں سکتی ہے ظلفکار انڈی بھٹو کو تو سزا ہوا سنا گئے آپ نے بہت جلدی ایکجیکیوٹ کرنے کی کوشش کی دی یہاں یہ نہیں ہے یہاں قوم ساتھ کھڑی ہے اور بہت جلد آٹھ تاری کوئی الیکشن تو ہونے تھا مجھے تو ڈاؤٹ آگے یہ الیکشن آگے لے جائیں اچھا آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کی صدا کو دھماکے کی شکل میں آپ نے ایک دیکھ لی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا اگر یہ کچھ ہوگا تو بہت زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ صاف شواف الیکشن ہونے جو ووٹ ڈال رہی ہے قوم جو ووٹ ڈالے گی وہی ووٹ باہر نکلے فیصلہ پھر قوم نے کرنا ہے قوم کو یہ فیصلہ کرنے دے قوم کو اپنا آگ کے رائے دے سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو پھر اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے وہ بھی ٹائمنگ کچھ ایسی تھی اس کو اور اس سزا کو اگر آپ کمپیر کریں تو کیا کمپیرزن ہو بھی رہا ہے کہ وہاں اس وقت نواز شریف صاحب کو سزا دے دی گئی تھی ادھر بانی پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہے تو کمپیرزن ہے دونوں کا یا نہیں دیکھیں تو عزت صدیق ان کے وقیل ہیں اچھے طریقے سے انہوں نے کیزی پیش کیا جو ہی بات کہیں گے کہیں گے وقیل ہیں میرے دوستہ عشر بخاری نے جتے مربوط انداز میں اور موتس اور بردرائے سے کہا ہے اس کے بعد اس حوالے سے مجھے کہنے کی جنجائس ہی رہتی لیکن جو ان لوگوں کے مقابلے میں جات ہو سکتا ہے بہت کوئی غلیت پاپولر نہ ہو وہ اس بات کو نظرانداز کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں پھر بھی میں گائیڈلی لفظ استعمال کروں گا آپ کی مشکلات میں اس حضران کرنے کے لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں وہ ایک بار مشہور تھا ٹکا خان نے جب کہا تھا کہ ہمیں لوگ نہیں چاہیے ہمیں جگہ چاہیے اس وقت آپ کو یاد ہوگا اور وہ پیل پارٹی کے سکریٹی جنرل ہوئے درسالہ جیو خان نے کیا گزارے تو کیا ہوا بقاعدہ ان کو سلامی دی گئی اس وقت کے ججوں نے جیسے مونی جیسے کہ پائے نے ان کو دس سال تک کوئی ایک بڑی بڑی تحریکی تحریک نصر اللہ خان نے کہا گیا ہوا لیکن بتائیں نا کہ دس سال یو خان کی عاملیت کے دور میں کون سے ججنم سے خلاف سحصہ دے دیا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پھر حضر زیالہ کا دور دیکھنے پورے دس سال گزر گیا بڑے بڑے شاعر انقلابی سب پچھ کرتے رہے کیا کیا جیسے دوراب پٹے جیسے پائے کے وقیل جو ججہ شوری جن کے ہم پر اترام کرتے نظریہ وقت کے تحت انہوں نے تین سال دیئے دیا کو جو بڑے جن کے بارے میں تو لوگ اس کیلی کرتے پھر ان کا یعیو خان یعیہ خان زیالہ مشارف یہ بچارہ مل گیا تھا یہ مشارف کیونکہ آپ کی سو کال جو ایمانڈائٹ کمیشن کی جو یہ جو ہمارے ہیں نا کچھ دانشور بن گئے ہیں جو ننشل منڈیڈا نواز شریف بنانے لگے ہیں مجحصوص ہوتا ہے کہ ہمارے آئیے رمائن جیسے لوگ بھی جو ہے اس میں بہک گئے تھے نواز شریف کو کیا کیا بنا دیا میرا کہنے میں مقصد یہ ہے کہ آج تک آپ نے سنا کہ وہ لوگ جنہوں نے دردر سال ڈکٹریلیشپ کی اور دردر سال تک ان کی ڈکٹریلیشپ کو جو انڈورس کرتے رہے ٹھپا لگاتے رہے مول لگاتے رہے ان کی پینچنیں بند ہوئیں ان کی کوئی خد و قامت میں کمی ہوئی ان کی تفیریں ہٹائیں گئیں ان کو جو پیٹ دی آتی ہے ہٹایا گیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ دی ابھی تک احترام کی نظر سے ان سب کو دیکھتی رہی ہے اور وہ بچارے جو سیاست دردیں ان کی تصویریں نکال دیتے ہیں ان کے جوتے ان کے مارتے ہیں بدقسمتی یہ اور بھی ہے بھٹوں کو پھاتی ہوتی ہے ہم مٹھائیاں تقریم کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی یہ شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کے حضر صاحب اگر اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا مضمت کرنے چاہیئے تھا اگر نواز شریف کو غلط نکال رہ گیا تھا جس طرح کہ آج ہو رہا ہے میرا صرف کہنے کا مقصد کنون رہی ہے بدقسمتی تھے پنڈی میں بیٹھے ہوئی اسٹیبلشمنٹ پولٹیکل سیویلین ملیٹری یہ اپنے خود سمجھتی ہے یہ کھول پیرڈائز میں رہتے ہیں کوئی تسلیم کلنے کے تیار نہیں کہ تبدیلی اور میں ایک سوری تسلیم سے آپ لوگ جو سوشل میلیس ہویا کہتے ہیں میں مہشبخاری آپ سے وہ کرتا ہوں ہم لوگ پولٹیکل بھی گئے تھے پچیس لوگ ہوتے تھے سڑکوں کے نکلتے تھے ہم وہ ہلا دیتے تھے اس شہر کو جو پچاس سو صحابی نکلتا تھا آپ لوگ جو نہیں جو ٹکمات کر دیتے تھے دس لاکھ لوگوں نے دیکھا اور کہا عمران خان دنداباد اصل جو ہے پولٹیکل فورد سٹریٹ پر ہوتی ہے سٹریٹ پر کمیٹیڈ لوگ اس چینوں پر اور یہ اس میں نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ پاکستان میں پولٹیکل تحریک کی سٹریٹ پر بڑی راہ میں رکاوٹ اب سوشل میڈیا ہے یا مادرت کے ساتھ سہولت ہے نا اس میں لوگ 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 تو اگر وہ کہتے ہیں میرا باپ مر کے اس میں بھی لائک لیک دیتے ہیں آج آج سو نہیں آئے میں نے کہا بکٹو کی ہوئے اس میں بھی نہیں آئے ابھی بھی نہیں آ رہے لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ اب یہ یہ پول پیٹ آئے دے رہتے ہیں اب یہ دوہزار چوہ بچ ہے اور ان کو نہیں پتا کہ کن القاب سے کس زبان میں لوگ اپنے اندر اور باہر ان کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں کیا خواہ یہ کہنا کاسی ہے ایک بریک لے دیں جی بریک کے بعد واپس سلوٹ کرائیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے سٹی ویڈا س مباشر بخاری صاحب دوہزار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی تو اس وقت بھی یہ سوچ تھی یہ رائے تھی کہ جی چونکہ سزا سنا دی گئی ہے اور لیڈر جیل میں ہے تو وہ سمپتی ووٹ ملے گا اب کی بار بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور سزا سنائی جا چکی ہے تو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ایم ایل این کو وہ جو سمپتی ووٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی وہ ووٹ ملے گا جو شاید پہلے نہ ملتا وہ تو نہیں ملا اور اس بار پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذرا کہانی مختلف ہے ان کمپیرزن ٹو دوہزار اٹھارہوں نواز شریف صاحب علی میں آپ کے سوال کا ریسپونڈ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میرا کہا ہے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سکرین پر ڈسکس کرنی چاہیے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی ہمیں تو حفظ مراتب یہ سکھایا گیا تھا کہ محلے کا کوئی ہم سے تھوڑا سا بھی بڑا شخص جو ہے وہ احتلاف رائے کرے تو ان کے ساتھ ہمونچی آواز میں گفتگو نہیں کریں گے کوئی فاؤل لینگویج کا یوز نہیں کریں گے یہ سوشل میڈیا جو ہے ایک ایسی چیز ہے چہرے پر نکاب بڑے ہوئے کوئی دوسری فوٹوگریپس جگایا ہوئے لوگوں کے ساتھ جو مغلزات بکرے ہوتے ہیں اور میں سے ٹرولز ہوتے ہیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے میں ایک کی بات ہی نہیں کر رہا تو یہ کام از کام میرا کہنا ہے والدین اور ہم اگر سے ہود ہی والدین میں شمار ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں پہ ہی سکھانا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بد تہذیبی بد تمیزی اور غیر محضب الفاظ کہ استعمال کی گنجائش نہیں ہونی سے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ حضر صاحب جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں میں نے کور کیا ایکٹیوزم جسٹس موومنٹ کا حضر بھائی اس میں بڑے فعال انہوں نے افتغاز چوبزی صاحب کی ریسٹوریشن کے لیے جو ہے بڑا فعال رول پلے کیا میں سے یہ بھی بتاتے ہیں اچھا کیا ہے یا غلط کیا تھا یہ ایک انہارہ بات ہے اس وقت جب وہ ہائی جیک ہو گئی ہمیں اندازہ ہو گیا حضر بھائی کو بھی اندازہ ہو گیا تو شاید یہ بھی سائٹ پہ ہو گئے سے ہم بھی سائٹ پہ ہو گئے جب ہمیں پتہ جلا کہ اس کو کچھ اور پوتوں میں ٹیک آور کر دیا ہے انہوں نے کہ نظر بھائی چونکہ ایک پلٹیکل ایکٹیوزٹ ہیں انہوں نے ایک پلٹیکل لیڈر کے بارے میں احمق کا لفظ استعمال کیا تو میں حضر بھائی سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ کا منصب نہیں ہے پلٹیکل لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف دیکھئے مور اور لیس وہی سیچویشن ہے سوال یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب نوازیب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کنوکٹ کیا گیا اس کو آپ نے صرف اکیلہ ہی ایک ایک پیج کو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا پیج اس کا یہ تھا کہ ان کے بندوں کو توڑ کے پی ٹی ای میں شامل کروایا جا رہا تھا ان کے بندوں کو بٹھایا جا رہا تھا ان کے بوٹرز کو حراسہ کیے جا رہا تھا لوگوں کے خلاف راجہ کمر الاسلام آپ کے راول بندی میں ہے ریاض الہاک جاج جو ہیں اوکارا سے الیکشن آڈ رہے ہیں اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے لیکن کیا اتنا ہی ہو رہا تھا جتنا کیا اب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ میں وہی اس کر رہا ہوں نا میگنیٹیوٹ جو ہے اس وقت ایک صرف فرق تھا اس کی جسٹیفیکیشن کوئی سرانگ نہیں تھی اس لیے ہر بندے کو آپ کو یاد ہوگا محکمہ ازراج کا ایک لفظ کوئن کیا گیا تھا ایک ادارے کے لیے آپ کی بار فرق یہ ہے اس کا میگنیٹیوٹ وائیڈ ہے لیکن اس کے لیے کرنے والے جسٹیفیکیشن نو میہ کے واقعات کیلئے دیتے ہیں کیونکہ انفورچنیٹی نو میہ جیسے واقعات اس کی بلکل جیوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جو بانی چیئرمن کہتے ہیں پی ٹی آئی بلکل میں بھی اس کا حق میں ہوں لیکن وہ جسٹیفائی جو ہے کچھ ایکشن اس نو میہ کے واقعات کی آڑ میں ہو جاتے ہیں اگرچہ میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں تھا دو ہزار اٹھارہ میں لیکن دو ہزار اٹھارہ میں نو میہ بھی تھی لیکن سیمپیٹی ووٹ جو اس وقت ایکسپیٹ کیا جا رہا تھا پی ایم ایل این کے لیے ان کو نہیں ملا پی ٹی آئی کو ملے گا میں ازر بھائی کو یہ بھی بلکل بلکل میں تو آپ کو شروع میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے سیمپیٹی ووٹ ملے گا اور ازر بھائی کو تو میرا کہہ رہا ہے ابو الحقمات صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو ان کو بڑا سپورٹ کر دیا یہ فیصلہ نو دن پہلے دیکھے جی ازر صدیق صاحب آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ خوش ہیں اس فیصلے پر دیکھیں فیصلے تو بات وہی ہے نا جی دشمرا مرے تھے خوشی نہ منائیے دیکھو نا جی بڑی زبردست بات کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب زیادتی ہے کر رہے ہیں نا تو ایک رب کی لاتھی بھی ہے رب کی لاتھی بے آواز ہے یعنی وہ ہر ہر وہ بڑکہ ہے یعنی ابھی تک جتنے موو انہوں نے کی ہیں اس ساری موو کا فائدہ آلٹی ملڈی منار غان کا ہوا ہے وہ تکلیف میں پریشانی میں اپنی جگہ ہے یعنی نو مہین کے واقعہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہم لوگوں نے کیا جنہوں نے کیا ہے شسرہ کی جوڈیشنل کوئلی کرتے ہیں کرائیں کرائے کر سامنے لے آئے ہم نے مضمت بھی کی اس بات کی لیکن یہ دوہزار اٹھارہ اور آج کے محول میں زمین آسمان یعنی یہ تو جنرل جاولت کے دور میں نہیں ہوا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ صحابی برادی کے ساتھ جو کچھ ہوا عرش شریف عمران ریاض سمی عبرائیم جمیل فاروقی آپ صدیق جان اور خالد جمیل اور سبریو کور نے بھی دیکھے اب آکے خیال آگئے ساتھیں نہیں بانے گئی اور ماتی اللہ جان کا نام بھی لے لیجئے ماتی اللہ جان ایسر تہور یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اور ہم ہمارا لکتہ نظر سمجھنا بہت مختلف تھا ابھی دیکھیں نا علتاو حسین دیکھ لیں نا علتاو حسین پہ میں بڑا ناقد رہا ہوں اور میں نے اس پابندی بھی لگوا ہی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ حل نہیں ہے جس طرح ہم دبا رہے ہیں لوگوں کو کر رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے تھا نا حضر صدیق صاحب کہ دوہزار اٹھارہ میں جب یہ دوہزار سترہ میں اور پھر دوہزار اٹھارہ میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تو اس وقت تو مٹھائیاں تقسیم ہوئیں ایک دوسرے کے موں میں مٹھائیاں ڈالی گئیں دیکھیں وہ فرق کیا ہے پنامہ کا فیصلہ آج بھی ٹھیک ہے پنامہ کا فیصلہ ہم نہیں لے کر آئے ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے آپ آج سے دیکھ لیں نا کہ ہمارے خلاف جو کچھ ابھی ہو رہا ہے تو آپ کو باہر سے پنامہ کا فیصلہ نہیں جا وہاں تو پنامہ کے پنامہ ہوئے چیزیں آئیں اور آ کر صاحب نے رکھی اور آج بھی منی ٹرین نہیں ہے عمنار خان کے اوپر اگر پیسے 190 ملین کے ہیں تو وہ بھائی وہ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں سبریم کورٹ کے لے لے جا کر القادر ٹرسٹ کا اگر ہے تو پیسہ سارا قادر ٹرسٹ میں لگا گھار نہیں لے گئے گیا عمنار خان نے ایک بھی تو شاہ خانہ کا چیزیں خریدی ہیں بیچی ہیں کوئی بھی ایک ایسی ایویڈنس نہیں آ سکی جو یہ ثابت کر سکے عمر فاروق پتہ نہیں کیا گیا باتیں کرتے رہے لیکن ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا وقت کے ساتھ ثابت ہو گئی ہیں کہ ان سے فرق کوئی نہیں پڑے گا لیکن آج بھی پولٹیکل لیڈرشیم نہیں ہے اگر میچولٹی نہ دکھائی میں تو پانچ جور سے کہہ رہا ہوں کہ مساق پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ لے گئے پاکستان کو مساق پاکستان میں کھڑا کریں ساری کورتیں کٹھی ہو اور یہ ووٹ کو اس کو دینا کا نعرہ لگاتے رہے تھے وہ سارا اب سارا ٹھیک کریں اور پاکستان نے آگے اگر لے کر جانے ہیں نا اگر آپ نے یہ نہ سوچا تو پھر آپ اور ہم اور حالات پر دیکھیں گے اور حالات پر آپ دیکھیں گے پچھتر سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا یہ پچاس کے پروجیکٹ نوازشیم وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے تین تین دفعہ وزیریہ زمدہ ہے کہ کیا کر لیا رہنہ اس ملک کا اس ملک کو ایسی کھائی میں پھینک دیا ہوا ہے کہ نکل نہ مشکل ہے یہاں اگر لے کے آنا تھا تو آپ کا موقع بہتر ہی تھا لیکن آپ امنار غانت کے ساتھ کورنر پر لگا کے اتنے خوش شہد تالیوں مار رہے ہیں اسے تن تالیوں سے کچھ نہیں ملنا آپ کو ہلٹی پرنڈی تو آپ کو آپ نے آپ کو گرا لیا ہے وہ باتیں ہیں ساری ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ایسی بریک کے بعد واپس لوٹ کرائیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک آفر بیک جی ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے وشب بخاری صاحب یقیناً جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس میں سب کی یہی رائے ہے جو پہلے بھی ہوا اس پر بھی بہت سے لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہوا تھا یعنی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پی ایم ایل این کے ریڈیو شپ کے ساتھ وہ بھی غلط ہوا اور ابھی عزر صدیق صاحب بھی کچھ ایسی بات کر رہے تھے تو کیا ہم پولٹیکل مچورٹی کبھی آ سکے گی یا پولٹیکل مچورٹی بس ایک خواب ہی رہے گی بیک آزر آٹھ سے تیرہ تک اور تیرہ سے اٹھارہ تک وہ چارٹر آف ڈیموکرسی کے نتیجے میں جو کہ دوہزار آٹھ سے ایمپلیمنٹ ہوا تھا ہم نے دیکھا کہ یہ پولٹیکل وٹمائزیشن نہیں ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد یہ آن ورڈز دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ معاملہ پھر دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملائے تو آج کوئی متمین ہو رہا ہے کل کوئی اور متمین تھا اور آگے جا کر کوئی اور متمین ہو رہا ہوگا تو یہ پولٹیکل مچورٹی کب آئے گی کہ اس سے نقصان کسی اور کا نہیں بلکہ پولٹیکل پارٹیز کا ہی ہے دیکھئے جو شیشہ گر ہے نا ہمارے ان کو پولٹیکل مچورٹی سوٹ نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے کہ مواشتے میں آپ جو پولٹیکل انٹالرنس کا لفظ کر لیجئے یا پولرائزیشن کا لفظ آپ استعمال کر لیجئے جو آپ کو مناسب لگے اس کو ہوا دی جاتی رہی ہے اور اس کو ہوا دینے کے لیے پھر آپ پہلے تو جتھوں کی صورت نے ہوا ہوتی تھی کوئی سمال گروپس کر دیے جاتے تھے جو سڑکوں کو بند کر دیتے تھے جہا کے اور وائرس کا استعمال کیا کر دیتے تھے تھاکہ ریاکشن اور انٹالرنس بڑھے اب وہی چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے پولٹیکل میچورٹی سوٹ نہیں کرتی ہمارے ششاگروں کو اور جس دن یہ بات ہماری پولٹیکل ڈیٹرشپ کو سمجھ آ جائے گی ایک پیچ پہ آ جائیں گے کیوں کہ مرتب ٹھیک ہے ہماری ڈیفرینسز اپنی جگہ پہ لیکن ہم نے یہ پیرامیٹرز دیکھی ہیں جو ایتھیکل بھی ہیں اور کانسٹیوشنل بھی ہیں اس کے اندر رہ کے اور پولٹیکل بھی ہیں اس کے اندر رہ کے ہم احتلاف رائے کریں گے اور احتلاف رائے کو جو ہے کنسلٹیشن کے ذریعے ختم کریں گے باہمی نیگوسییشن کریں گے تب تو تب تک اس ملک میں آپ کسی بھی پولٹیکل میچورٹی کا خواب مت دیکھئے اچھی بات ہے بانی چیئرمن پی ٹی اے نے جب ریسٹی کچھ جنرلیسٹ ان سے بھی لے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی کہتے تھے میرے ساتھ تاقری جو جیل جانے سے پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئی اس میں بھی میں بار بار اس پہ سوال اسی سے ریلیٹڈ کرتا تھا تو جواب ان کا یہ ہی ہوتا تھا کہ نہیں میں پولٹیکل لیڈرشپ جو ہیں یہ این آر او لے دیتے ہیں اور میں ملکری لیڈر سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بڑی خوشائند ہے کہ پولٹیکل لیڈرز کا نام لیا ہے تو فیوچر میں اور یہی ایولوشن ہے یہی ارتقاء کا چلن ہے اور اسی طرح انسان سیکھتا ہے یہ ماضی میں ہم اس سے کہیں زیادہ مخاسمت جو ہے پاکستان پیپلس پارٹی اور پی ایم ایلین میں دیکھ چکے تھے جس طریقے سے کیسز بناے گئے پیپلس پارٹی کے لیڈر وہ بڑکے آصر زرداری صاحب کا شکوہ اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ 23 کیسز میں ان کا ایکویٹل ہے کوئی ان میں کوئی کنویشن نہیں ہے کسی کیس میں اور کیسز آج بھی چال رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہی کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو کیسز کے ذریعے انڈر پریشر رکھ سکتے ہیں جس کے لیے پھر یہ نیاب کیسے چیزیں بانتی ہیں اور وہی پولیٹیکل لیڈرز جنہیں میسیوز نہیں کرنا چاہیے وہ کوئی بھی ہو وہ پی ایم ایلین ہو یا پی ٹی ای ہو جاتے جاتے آپ سے یہ بات پوچھی لوں آپ نے کئی مرتبہ کہا اس مہینے میں کہ بانی پی ٹی آئے فلان تاریخ کو اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے لیکن وہ باہر کیا انہوں نے آنا تھا وہ تو دس سال کی سزا ہو گئی اور آگے بھی سزائیں تیار کھڑی ہیں دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے علی ممتاز صاحب یہ اسی لیے تو سزا سنائی گئی ہے حالانکہ سنا سنانے کی جلدی کیا تھی ابھی آٹھ فرمڈی سے پہلے عمنار خان صاحب رہ گیا گیا تھا تو نو مہی کے دو تاریخوں لگایا ہے اور ایک سن نمی ملیڈوں سب بندے عمنار خان صاحب کی ممیرٹ کے بھی ہونے والی بنتی ہے تو اب یہ تو سزائے کیس ایسا لے آئے ہیں تاکہ عمنار خان صاحب آٹھ فرمڈی سے پہلے حالانکہ اصولی طور کے اوپر تو سیاسی جماعت کے لیڈرز کو آپ کو ان حالات کی جیل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے وہ آئیں آخر یا تو ہونا کوئی کیس ایسے ہو کوئی ایسے سیریس لیجن کے کیسیز ہو کیسیز تو سمپل سے کیسیز ہے جھوڑ پہ فراڈ اور فری پر بمنی کیسیز ہے اس میں اندر رکھا ہوا ہے اور اب تو میں ان کو دیکھیں یہ جارہ دیر نہیں چاہ سکتا ظلم کا نظام اس میں اپیل فائل ہوگی فضا سسپینڈ ہوگی انشاءاللہ اب تو نہیں آپ کو بانی پی ٹی آئے ایریکشن سے پہلے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے دیکھیں میں اب تو یہ سائیفر کے کیس کے بعد تو مجھے نظر نہیں آ رہا چال آت کیا ہے سائیفر کے کیس نے جو امید تھی جو قانونی پوزیشن تھی وہ صاحب نے رکھ دی تھی لیکن اب اس نے تو بڑے مسائل پیدا کر دی ہے یہ تو فیصلہ جو جج صاحب نے سنایا ہے جج جب اسنات صاحب نے انہوں نے تو نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کو بھی غلط ثابت کر دیا بلکہ چڑیا کا تو اسے تفتہ گلہ بھی گھونڈ دیا اور نجم سیٹھی صاحب نے نا 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 نجم سیٹھی صاحب نے دیکھیں پانچ فروریدہ کا کہا تھا نا جی اگر دیکھا جائے نجم سیٹھی صاحب یہی تو کہہ کے کہے تھے انسار عباسی بھی یہی کہہ رہے تھے یہ چڑیا کا تو نہیں ہے یہ تو پھر بات دیکھ رہا میں کمران شہر کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک بات بڑی واضح آ گئی تھی کہ یہ لڑائی جر کے ساتھ لڑائی ہے ان لڑائی کو سامنے رکھیں یہ کوئی مہرن شہرٹ کی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی آئین اور قانون کی بالدس کی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی کرپشن یا کرپ پیٹرس کی لڑائی نہیں ہے یہ اقتدار کی لڑائی ہے یہ طاقت کی لڑائی ہے یہ اور اسی لیے اس طاقت کے پلڑے میں جو بزری ہے جو بھاری ہے وہ فائدہ لے رہا ہے اور اسی رہے اپنے ایڈوارٹنجز لی ہیں یہ تو اب کوئی ڈاؤڈ رہا نہیں چلیں اب آج کا پروگرام ختم کرنے سے پہلے جاتے جاتے آگے کی بھی کوئی تاریخ بتا دیں اب آپ کو کون سی تاریخ کون سا مہینہ نظر آ رہا ہے کہ جب بانی پی ٹی اے رہا ہو جائیں گے دیکھیں میں تو میں تو یہ فروری کا مہینہ آ رہا ہے اس فروری کے مہینے میں سزا سسپینڈ ہوتی بھی دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ امنار خان صاحب کی اگیز جو ناہل ہی ہیں وہ بھی ختم ہوتے دیکھیں فروری میں رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد اب الیکشن سے پہلے تو میں کہہ نہیں سکتا جو کہ یہ سائیفر کا کیس آگیا ہے اپیل فائل ہو رہی ہے اپیل لگے گی تو الیکشن کے بعد صدیق صاحب آپ کا مباشر بخاری صاحب آپ کا اور مجاہد بیلوی صاحب ہم آج ساتھ تھے آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان